چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا مواطلی کا آٹھ صفات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے فیصلہ دیا کہ ٹرائل کوٹ کی تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانی کے سزا مواطل کی جاتی ہے ٹرائل کوٹ نے الیکشن ایک کے تحت سزا کا فیصلہ سنایا سزا مواطلی کے فیصلے میں سپریم کوٹ کے قائم علی شاہ کیس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے سپریم کوٹ نے قرار دیا کہ عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا مواطلی اور زمانت پر رہائی کا حق دار ہے سزا مواطلی کے فیصلے میں سپریم کوٹ کا فیصلہ بھی شامل کیا گیا ہے سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کیس کو ایسے ہی لٹکایا جائے سپریم کوٹ نے فیصلے میں کہا کہ زمانت دینا یا نہ دینا عدالت کی ثواب دید ہے اس کیس میں دی گئی سزا کم دورانیے کی ہے عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا مواطلی اور زمانت پر رہائی کا حق دار ہے فیصلہ سنایا گیا ہے عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا مواطلی اور زمانت کی رہائی کا حق دار ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا مواطلی کا آٹھ صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے فیصل صاحی امرزت موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی فیصل بتائیے گا آٹھ صفحات کا فیصلہ ہے مزید کیا کہا گیا ہے؟ مزید کیا کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے آر صفات کا فیصلہ اسلامباد ہائی کو میں جاری کر دیا ہے فیصل ساہی اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ